مشکل دیکھئے یقیناً یہ شعبہ حالات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے مطالعے کے اعتبار سے ہے تو ضرور لیکن ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو تو یقیناً جب ملت کے نونحال اور منت کے نوجوانوں کی خدمت کا جذبہ بزرگوں کی طرف سے اگر قلب نے ودیت کر دیا جائے اور میں نے پہلے کہا کہ میری تعلیم کا خشت اول جو ہے وہ خطیب پاکستان ہے تو یقیناً شاہد یہ انہی کا روحانی فیض ہے مدارس میں جو اب اس وقت تعلیم جس انداز میں دی جا رہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی انفارمیشن ان ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی ہے انٹرنیٹ ایکسو کیا جاتا ہے تو آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایک لفظ آپ ڈالتے ہیں یعنی فتوہ بھی آپ لکھتے ہیں تو بے شمار سائٹس کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اس دور میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو ہمارے ہاں اکثر دارالوم اداروں میں جس طرح کا انداز تعلیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے یا اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے دیکھیں تقریباً ساری مدارس کا قبلہ یہ حال نہیں ہے دارالوم جلیہ سے قبلہ بھی ہمارے بھائی محمد ریحان عمدد نومانی صاحب قبلہ زیدہ مجدہ الكریم زیدہ عمرہ اور نے فون کیا تو یقیناً وہاں پر دنیاوی تعلیم کے وہ تمام شعبیں جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے اس کا کافر وافر حصہ اس میں موجود ہیں اور اسی طرح کراچی کے اندر ہی حضور قبلہ مفتی منی ورحمان صاحب مفتی عظم پاکستان دام و برکاتہ ملالیہ یقیناً وہ علمی تفوق کے اعتبار سے اور علمی شان کے اعتبار سے اور علماء کا وہ مقام اور رنگ جو یقیناً جو اقابر کے اندر پایا جاتا تھا وہ آج اللہ ان کو صحت و عمر رتا فرمایا ان کے اندر نظر آتا ہے تو انہیں اپنے مدرسے کو اس طرح آراستہ فرمایا ہے پنجاب کے اندر آپ جامعہ نظامیہ کو دیکھ لیجئے دیگر اور مدارس کو دیکھ لیجئے تو یقیناً ان مدارس کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے اور اب وہ کیفیات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی اور یہ آگے سلسلہ آگے بڑھا رہا چلا جائے گا چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ایک سوالات ہیں جو اس پروگرام کا فارمٹ ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات میں نواز بھی ہے روزہ حج زکاة فرائز ہیں سنت ہیں نوافل ہیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے آپ کسے اس وقت پسند کرتے ہیں یا اس دور میں ضروری سمجھتے ہیں سب سے زیادہ دیکھیں میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو حضرت مجد الحسانی رحمت اللہ علیہ و مکتوبات میں نقل فرمایا کہ شریعت راست جزست شریعت کے جو تین جز ہیں اگر اس میں سے ایک بھی شریعت متحقق نہ شود اگر ایک چیز بھی نہ آئے تو شریعت ہی مکمل نہ ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہم نے حاصل کر لیا ہم مقام پر پہنچ گئے قبلہ صاحب کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا عمل کر لیا ہم مقام پر پہنچ گئے لیکن دین مطین کا جو سب سے بڑا حسن ہے جو قیم زمانی علیہ و رحمت نے نقل فرمایا یہاں پر وہ یہ کہ علم ہے عمل ہے اور احسان وہ حدیث جبریل میں جو ہے کہ تم عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیات تم پر تاری نہیں تو یوں گمان کرو اور اس پر یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں علم عمل اور احسان تو یہی دین کی اصل بنیاد ہے اور شریعت متحقق ہو جاتی ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ طریقت چیست اے والا صفا شریعت رادیدن با آماق حیات تو یقینا یہ دین کا حاصل ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ٹھیک ہے یہ جب نگاہ بد سے تاثیر نظر بد ہو سکتی ہے تو یقینا نگاہ خیر سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور مردہ دل بھی زندہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اس کے پیچھے کئی داستانیں ہیں اور حقیقتیں موجود ہیں صحیح دعا پر کتنا یقین ہے آپ کو دعا پر یقینا یقین ہے اور میں شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں موجود ہوں دعا پر بے انتہائی دعا بدل سکتی ہے ہر چیز جی بالکل بدل سکتی ہے یقینا اعتماد کے ساتھ رات کے اس حصے کے اندر کے جس وقت آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنے دل کی بھڑاس اور باتیں اللہ رب العالمین کی حضور ارز کر رہے ہوں بھڑاس سے مراد وہ جو لوگوں نے آپ کو تنگ کر دیا ہے یا وہ جو تمام بات جس طرح کے میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاصلی بندہ ہے تنہا شہاد تم پہ کرونوں درود تو یقینا یہ التجاہ جب دل سے نکلتی ہے تو بارگاہ علوہیت کے اندر اس کی فضل سے مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے پسندیہ شخصیت کونسی آئیڈیل شخصیت میری پسندیہ شخصیت یقینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینا جو بے شک آپ کی زندگی مبارک وہ تو مرکز ہے مرکز محبت ہے مرکز عقیدت ہے تمام صحابہ اکرام تمام اہل بیت تمام تابعین تبہ تابعین لیکن وہ دل کا جھکاؤ کسی جانب ہونا غالبنا وہ سی کسام بارے میں ارشاد فرمارے ہیں صحابہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی وہ ایسی شخصیت ہیں جب ان کا ذکر آتا ہے تو دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے سیدنا مولا علی ہیں اور اہل اللہ کے اندر حضور سیدی غوصی آزم قدیس و صرح لذیذ ہیں کہ جن کا روح کی محبت کی طرف ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو رغبت کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور ان کے نام لینے سے تھنڈک ایسی محسوس ہوتی ہے لگتا ہے یوں ہے جیسے سیر خون جیسے ہوا کیا بات پسندتہ کتاب کوئی ریکمنڈ کرنا چاہیں گے ناظرین کو پسندتہ کتاب اس دور کے اندر یقیناً سہل انداز میں بے شمار کتابیں ہیں فتح بر ازویہ ہے باہر شریعت اور کتابیں لیکن اس دور میں تحقیق ایک بہت ہی بڑا مسودہ حضور شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب کی تیبیان القرآن ہے شرح مسلم ہے کہ جو ایک عام شخص کی دی ہے یقیناً علماء ربانین نے اپنی جگہ پر خدمات پیش کی ہے سب سب بہت اچھی سب کو سلام ہے تو حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے اس کتاب کے اندر ایک عام شخص جو اپنی ہنگامہ دنیا دنر لگا ہوا ہو اور رات کی خلوت میں آ کر وہ پڑھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جناب دن کے مشہور موضوع کو پڑھ لے تو میں مشہورہ دوں گا کہ تیبیان القرآن شرح مسلم اور نعمت الباری کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک کتاب کئی کتابوں کو پڑھنے سے انسان کو مستغنی کرتا صحیح غصہ آتا ہے آپ کو غصہ تو دیکھیں فطرت کا ایک حصہ ہے اس سے تو بندہ کبھی جان نہیں چھڑا سکتا لیکن یہ کہ آپ کے احساسات اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کا منصب کیسا ہے یقین اگر آپ کو منصب کا خیال ہو اور اپنی شخصیت کا خیال ہو کہ آپ باپ بھی ہیں شوہر بھی ہیں استاذ بھی ہیں امام بھی ہیں صوفیہ کا نام بھی لینے والے ہیں آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے تو یقین غصہ ان خیالات سے کنٹرول ہو جاتا ہے ناپسندیدہ چیز کیا ہے جو بہت ناپسند ہو ناپسندیدہ چیزیں جو ہے کہ وہ بے شمار امور بن سکتی ہے لیکن ناپسندیدہ چیز دو میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے کہوں کہ تصورِ الہ دل سے نکل جانا یقین ہے جب طبیعت اللہ کے خیال سے اور اللہ رب العالمین کے تصور سے معطل ہو جاتی ہے تو وہ ایک درندگی اور بہیمیت کی ایک فضاء جسم میں پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ نفرت اسی سے ہے اور جب تصورِ الہ اور خدا کی موجودگی کا تصور اس کی حضوری کا تصور دل میں گھر کرتا ہے تو اس سے مجھے کافی لعزت حاصل تصوف کی صوفیاء نے اپنے اپنے انداز میں جس جس طرح سے اس معرفت کو پایا اور جتنا پایا اس کی تعریف بھی اس اس انداز سے بنتی چلی گئی آپ کا بھی تصوف سے بڑا گہرہ تعلق آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے حقیقی تصوف کیا ہے چند جملوں میں اگر بیان کی جائے میں امام مالک کے جملے میں اس کو ارز کرتا ہوں کہ حضور سیدی امام مالک نے قاضی آز علی رحمت نے شفاہ میں نکل کیا بہت خوبصورت بات کی کہ من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم تفقہ فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط تحقق کہ جس نے شریعت کا علم لیا اور عمل نہ کیا صوفی نہ بنا تو فرمایا فاسق و گناہگار ہو گیا جو صوفی بننے کے در پر پڑ گیا اور دین شریعت کو نہ لے سکا علم شریعت کو نہ لے سکا وہ زندیق اور بے دین ہو گیا فرما ومن جمع بینہما فقط تحقق وہی مجدد صاحب کی بات کہ جس نے شریعت کی علم کو اور تصوف عمل اور احسان کو جمع کر لیا وہ مراد پر پہنچ گیا تو شریعت علم عمل اور احسان اس کے مجموعے کا نام تصوف پہلی نظر میں کوئی بھی شخص آپ سے ملتا ہے پہلی بار توجہ کس چیز پل جاتی ہے ملاقات ہو وہ بات بھی کرے گفتگو نشست و برخواست بھی آپ کے سامنے ہو چہرہ بھی ہے کیا چیز زیادہ دیکھ اس میں شخصیت کے اعتبار سے قبل عصر صاحب متعدد شخصیات ہیں ایک عام دنیا در شخص سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں کسی تاجر سے بھی ملاقات کرتے ہیں کسی اور شخص سے بھی ملاقات کرتے ہیں لیکن میں جس چیز کو اپنے لئے مطمئن نظر بناتا ہوں وہ شخص آداب اور اخلاق نبوی کا پیکر ہو اور اخلاق نبوی کی خوشبو شفقت ہے اس کے اندر بناوٹ تصنع نہ ہو جو آپ کے سامنے جملے وہ کہہ رہا ہے اور آپ کی طرف جو نظر کر رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورثہ صحابہ میں تابعین میں اور اہل اللہ میں بٹا اور اولیاء کے سب سے بڑی شان دیکھئے یہی ہے کہ ان کے مریجین کہتے ہیں نہیں حضور مجھے سب سے آدھا پیار کرتے تھے نہیں حضرت مجھے سب پر ایک یقصہ شفقت اور وہ شفقت میں بناوٹ کچھ نہیں ہوتی اور یقینا ایسی شخصیت کی خدمت میں پہنچ کر دل ان کی بارگاہ کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے کہ ایدہ رعو ذکراللہ کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے اور واخلاق الہیہ جو وہ شفقت ہے اور گویا کہ بے شمار معاملات میں شفقت کرنا ہے اور شفقت اتنی جازبیت رکھتی ہے کہ بے شمار امور جو خرافات بھی بندہ کر رہا ہو تو ان کی شفقت سے اتنی شرم آ جاتی ہے کہ بندہ خود بخود اسے چھوڑے اس دور میں کہ جب دھوکہ بہت زیادہ ہے فریب بہت زیادہ ہے کیا چہرہ شناسی کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ پڑھ لیا جائے کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا مجھے فریب نہیں کرے گا میرے ساتھ یا یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے یہ تو مسلمانوں ہے کوئی فارمولا دیکھیں ایک تو مسلمانوں کے لیے ذن حسن رکھنا اور اچھا ذن رکھنا یہ تو ہمارے لیے واجب ہے رکھنا جو ہے کہ وہ ضروری ہے لیکن اپنے متعلقات اور اپنے معاملات کے اعتبار سے اس شخص کو مختلف اینگل سے دیکھا جائے اور اس کو جو ہے کہ پرکھا جائے کہ جب وہ لوگوں میں گھر جاتا ہے اور جب لوگ اس کی وہ 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 تعریفیں کرتے ہیں تو اس کے چہرے کے اثار کیا ہوتے ہیں اور جب خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے اثار کیا ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی تعریفیں سن کر خوش ہو جاتا ہے اگر تنقید کرتا ہے تو نقض برائے تعمیر ہوتی ہے یا تنقید برائے تظلیل اور توہین کے ہوتی ہے یہ چند ایسے پہلو ہے کہ کسی شخص کی تعمیری حیثیت کو جاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی پہچان کرنے کے لیے وہ ریز بھی ہے آپ نے کہا شفیق رویہ اچھا ہوگا تو وہ آپ کی کچھ الفاظ بولتے ہیں کچھ وہ رویہ بولتے ہیں وہ رویہ وہ ریز کی صورت میں سائس بھی کہتی ہے کہ اس تک پہنچتے ہیں شاہد صاحب پسندیدہ شیر کچھ سنانا چاہیں گے جی ہاں امام ایرے سنت کا شیر ہے اور وہ ساری عزیزت اور زندگی اور تعلیمات کا حاصل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے سبحان اللہ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے نوجوان دوستوں کو ایک پیغام میں یہ دوں گا کہ خیر و شر کی لڑائی روز اول سے شروع ہوئی خیر کے داغی حضرت آدم علیہ السلام شر کی طرف برنگ اختہ کرنے والا لانے والا ابلیس ہے اب شر ہر اس چیز کا دشمن ہے کہ جو خیر کے پھیلاؤ اور خیر کے استقامت کے کام کریں اور یقینا ہم یہاں پر اللہ کے لیے آئے ہیں اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہماری محبت ہماری عقیدت ہماری جذبات سب اللہ کے لیے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں موجود بے شمار نعمتیں ہمارے خارج میں موجود بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے بغیر کسی مطالبے کہ ہمیں گویا کہ مرحمت فرمائی شیطانی امور کر کے ہم خیر کے قلعے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یقینا اگر ہم یہ یقین کر لے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اس لئے کہ وہ ہمارے رب کا دشمن ہے اور خیر رب کو پسند ہے اور خیر کی معابینت سے یقینا اگر اس میں تازگی لائی جائے اس میں زور لائی جائے تو شیطان کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو دشمن کے لئے تو بندہ چوکرنا رہتا ہے تو یقینا اگر نوجوان اس فکر کو رکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لئے بے شمار باتیں آ جائیں صحیح ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی محترم شخصیت بہت ہی خوبصورت آپ کا انداز گفتگو معاملہ تحریر کا ہو تدریس کا ہو تقریر کا ہو اللہ رب العزت نے آپ کو یکسا صلاحیت سے نوازا ہے اس کے اظہار کا بہت خوبصورت آپ کا انداز ہے آپ کی ہماری بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ صاحب زادہ ڈاکٹر کوکم نورانی اکاروی صاحب ہم نے ریکویسٹ کی وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام حضرت کیسے ہیں آپ تبیر ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا شکر بس اتنا بتا دوں کہ میں سڑک پہ ہوں وکر آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو نہیں نہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ کے تو چند جملے بھی پہنچ جائیں گے تو بہت ہے شاہ صاحب علامہ سعید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاء اللہ اور آپ کے والد گرامی کا بھی بڑی محبت سے ذکر ہو رہا تھا ابھی تو بڑی خوش خوشی کی بات ہے بڑی سعادت کہ آپ نے ریکویسٹ کو قبول کیا کیا کہیے گا میں شاہ صاحب سے بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہوں ہم اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے لئے انشاء اللہ مستقبل میں اچھا سرمایہ ثابت ہوں گے انشاء اللہ اللہ نے انہیں خاصی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ابھی لازمی بات ہے ان کا بہت یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل ابتداء ہے لیکن ابتدائی دور ہے زندگی آپ کو پتا ہے ہر قدم پر بہت کچھ سکھاتی ہے لیکن یہ کہ وہ قابل ہیں اور محنت کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ نے چاہا تو ان کی صلاحیتوں سے مخلوق کو انشاء اللہ بہت نفع پہنچے گا سہی سہی بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی محبت آپ کی بہت شکریہ اسلام علیکم شاہ صاحب وقت آپ وقت کو دیکھتے ہیں تو وقت یہاں بھی دینا وہاں بھی دینا اور کس طرح سے کوئی ٹائم کس طرح سے منیج کرتے ہیں کیو ٹی وی پر بھی ہے مسجد میں بھی ہے تقاریر بھی ہے جلسے بھی ہیں گھر پر بھی وقتیں نہ مطالقوں بھی وقتیں نہ دیکھئے گھر میں کیونکہ میں تنہا ہوں تو اس حوالے سے بچوں کی دیگبال جو ایک شخص پر ہوتی ہے جو تنہا رہ رہا ہے الگ ساری ذمہ داریاں تو یقیناً ہو جاتی ہے پھر یہ دینی مشغولیات بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا احترام اور اس کو پریشانی سے نہیں عقیدت اور اس کے احترام اور اس کے منصب کی اہمیت کے اعتبار سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت میں بہت برکت آ جاتی ہے کہ بچوں کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے گھر کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے مطالقہ بھی خیال رکھا جا سکتا ہے لیکن تنگ ہو کر پریشان ہو کر ہر چیز میں بندہ اُلج جاتا ہے لیکن الحمدللہ بہت خوبصورت اندازم اس تمام معاملات